خوشبوے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ناظرین مقدم وقفے سے قبل تلاغت کلام رحمان اور گلہائی عقیدت بحضور سر ورکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن چکے اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے صاحب سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اللامہ حافظ شاد مدنی صاحب اللامہ صاحب یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے افوت درگزر اور اس کے اسطلاحی اور لغوی معنی کیا ہوں گے صلاح رحمی کے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے آغاز کیجئے وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ بارگاہِ خیر الورا میں ہدیہِ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد اللہ جلہ وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْضِ اسے کو پی جانے والے وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو ماف کرنے والے وَاللہ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اللہ جلہ وعلا نے ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ حصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو ماف کرتے ہیں یہی پیارے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی تعلیمات سے یہی صحابہ کو درست دیا یہی ایک وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کا ایسا گل دستہ تیار کیا کہ جو بھی آتا آقا علیہ السلام کی ساری زندگی اٹھا لیجیے آپ کون کون نہیں تھا جس نے تکلیفیں نہیں پہنچائی تھیں جو بھی آیا آقا علیہ السلام نے پچھلی ساری زندگی اس کی بھلا کر اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیا اور پھر خود ارشاد فرمایا جو کتا تعلقی کرے اس سے سلح رحمی کرو اور جو ظلم کرے اسے ماف کر دیا کرو اور جو برے طریقے سے پیش آئے اس پر احسان کیا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اسی بات سے عبارت ہے بڑے بڑے لوگ آئے گالیاں دینے والے بھی آئے برا بھلا کہنے والے بھی آئے رستے میں کومیں کھودنے والے بھی آئے پتھروں کی بارش کرنے والے بھی آئے آپ کے غلاموں کو شہید کرنے والے بھی آئے لیکن جب بھی کوئی دامن رحمت میں آیا تو حضور علیہ السلام نے اسے پیچھے کوئی بات نہیں یاد دلائی بلکہ اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیا ہے ایون جناب حمزہ رسی اللہ تعالیٰ نو کو شہید کرنے والوں کو معاف کر دیا حضرت اس دیکھیں اور فتح مکہ پر ان سب ان کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی صحابہ کے جھرمت میں ہیں اور لاکھوں کی تعداد ہے صحابہ کی آج وہ لوگ بھی سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ہر فرد کو کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہے مگر آپ کو نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں آج ہر ایک کو ماضی یاد آ رہا تھا سب کو اپنی غلطیوں کا احساس تھا لوگ کانپ رہے تھے فرمایا محمد گرتے ہوں کو نہیں مارا کرتا جاؤ میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے اسی موقع پہ ایک عورت آگئی چہرے پہ نکاب ڈال کی آگئی آقا میرے لئے امان ہے کلمہ پڑھ لیا فرمایا ہاں تیرے لئے امان ہے جی میرے شوہر کو بھی امان ہے فرمایا تیرے شوہر کو بھی امان ہے تیرا شوہر ہے کون چہرے سے نکاب ہٹاتی ہے تو صفوان کی بیوی جانتے ہو صفوان کون تھا جو امیہ کا بیٹا جسے حضرت بلال حبشی نے جو بلال حبشی کو تکلیفیں پہنچاتے تھے بدر میں حضرت بلال حبشی نے ہی انہیں واصل جہنم کیا اب دیکھئے کہ اتنی تکلیفیں پہنچانے والا اس کی بیوی سامنے کھڑی اور سوال کیا ہے آقا میرے شوہر کو بھی امان ہے فرمایا ہاں محمد جسے ایک مرتبہ معاف کر دیتے ہیں وہ معاف ہوا کرتا ہے حضور نے فرمایا تھا جو ابو صفیان کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے اسے پناہ مل جائے گی وہ اس کے پناہ گاہ ہے فرمایا جی فرمایا کہ میں نے اسے بھی معاف کر دی اب وہ ان کی اہلیہ عرض کرتی ہیں آقا کوئی نشانی دے دیجئے بڑی پیاری بات ہے آقا وہ تو بھاگ کے چلا گیا ساحل سمندر پہ چلا گیا ہے آقا کوئی نشانی دے دیجئے آقا علیہ السلام نے دست مبارک میں عصا مبارک پکڑا تھا حضور وہ اٹھا کے دے دیتے یہ نشانی لے جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے پاؤں میں نالینے پاک پہنے تھے وہ اتار کے دے دیتے میں نے معاف کر دیا ہے زمین سے کوئی کنکر اٹھا کے دے دیتے میں نے معاف کر دیا ہے کسی صحابی سے کوئی چیز منگوا کے دے دیتے میں نے معاف کر دیا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی غلطی جس کا جرم جتنا بڑا ہوگا میں محمد کی معافی بھی اتنی بڑی ہوگی لوگ حیران ہیں آقا آج کیا عطا فرمانے والے ہیں فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جو امامہ شریف دستار مبارک پہنی ہوئی تھی اتار کے دے دی جاؤ اس کے سر پہ رکھ دو میں محمد نے معاف کر دیا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اسے کہتے ہیں سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افت و درگزر صلح رحمی اور لوگوں پر احسان کرنا لوگوں پر رحم کرنا چونکہ اللہ تعالی کی صفت ہے تو اللہ تعالی کے محبوب کی یہ بھی ایک خاص صفت ہے کہ آپ نے ہر موقع پر اپنے دشمن کو معاف کیا کبھی پہل نہیں کی لڑائی میں اور جب غالب آئے ہیں تو صلح کر لی ناظرین مکرم یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا وقفے کے بعد یہ خوبصورت گفتگو دوبارہ اس کا سلسلہ ہم جاری و ساری رکھیں گے فیل وقت ایک وقفے کے جانے مجھے بڑھنا ہے اس کے بعد دوبارہ محفے گفتگو ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں